کلاس سیون اردو سبق نمبر گیارہ نظم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پچھلی ویڈیو میں ہم نظم کی مکمل تشریح اور مرکزی خیال کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشک حل کریں گے سب سے پہلے نظم کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ نظم کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے اس نظم میں خدای کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کا تذکرہ ہے بابل کے بادشاہ نمرود نے خدای کا دعویٰ کر دیا ہر طرف کفر کا اندھیرہ تھا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبوس فرمایا انہوں نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دالا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا آپ علیہ السلام کی اس عمل کو بادشاہ نمرود نے پسند نہ کیا اور نہ اسے آپ علیہ السلام کی باتیں اچھی لگیں کیونکہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کا اپنا خدای دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور چراغ حق کو بجھانے کے لیے اس نے آتش قدہ روشن کیا اور آپ علیہ السلام کو اس آگ کے امبار میں ڈال دیا تاکہ وہ نعوذ باللہ اس میں جل کر ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے حکم سے آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک نمرود کون تھا اور کیا چاہتا تھا جواب ہے نمرود بابل کا بادشاہ تھا اور اس نے خدای دعویٰ کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کی اطاعت کریں سوال نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مخالفت کے باوجود کیا کیا جواب ہے نمرود کی مخالفت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر وسوسے مٹا دالے اور بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا سوال نمبر تین گلے توحید سے کون مراد ہیں جواب ہے گلے توحید سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں سوال نمبر چار پیغام حق سننے کے بعد نمرود نے کیا کیا جواب ہے پیغام حق سننے کے بعد نمرود کو یہ باتیں پسند نہ آئیں کیونکہ اگر وہ آب علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کا اپنا خدای دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور انہیں قتل کرنے کے لیے آتش قدا میں آگ جلائی سوال نمبر پانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جواب ہے مشکلات اور تکالیف کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیخ اسلام کرتے رہے اور آگ میں پھینکے جانے کو ثابت قدمی سے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرہ سے انہیں آگ میں جلنے سے بچا لیا سوال نمبر دو ایک طالب علم نامکمل مصرے پڑھے گا اور باقی طلبہ نظم میں سے مناسب الفاظ چن کر مصرے مکمل کریں گے الف جہاں میں عام شیوہ ہو گیا جب ڈیش کا خود ستائی کا بے تو ابراہیم کو اللہ نے ڈیش فرمایا مابوس فرمایا جیم مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں ڈیش کی یہ باتیں بھلائی گی دال ہوا یہ بندہ شیطان ڈیش کا دشمن خلیل اللہ کا دشمن ہے گلے توحید گویا ڈیش میں پھینکا گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا سوال نمبر دین درست جواب کے گردائرہ لگائیں علیف مرسل نے بتوں کو توڑ کر مٹا دالا جواب ہے اوہام بے مرسل نے بندوں کو پیغام دیا جواب ہے اللہ کا جیم نمرود کو باتیں پسند نہیں آئیں جواب ہے بھلائی کی دال چراغ حق کو بجھانے کے لیے روشن کیا گیا جواب ہے آتش قدہ ہی کفر نے ہر سمت پھیلایا جواب ہے اندھیرہ سنیے اور بول یہ سوال ہے انٹرنیٹ کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں اور جماعت کے کمرے میں اسے بیان کریں جواب ہے بابل کے بادشاہ نمرود نے خدای کا دعویٰ کر دیا ہر طرف کفر کا اندھیرہ تھا اس دور میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبوس فرمایا انہوں نے ان تمام بتوں کو توڑ دالا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا آپ علیہ السلام کے اس عمل کو بادشاہ نمرود نے پسند نہ کیا اور نہ اسے آپ علیہ السلام کی باتیں اچھی لگیں کیونکہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا تو اس کا اپنا خدای دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور چراغ حق بجھانے کو اس نے آتش قدہ روشن کیا اور آپ علیہ السلام کو اس آگ کے امبار میں ڈال دیا تاکہ وہ نعوذب اللہ اس میں جل کر ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے حکم سے آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا زبان سیکھیے سوال نمبر پانچ تسکیر و تانیس کے حوالے سے غلط فکرات درست کریں تسکیر و تانیس یعنی مذکر مونس میلے میں کئی مرد اور عورتیں آئیں میری کلم اچھی ہے اس کا درست جملہ ہے میرا کلم اچھا ہے اس کا سانس پھولا ہوا ہے یہ غلط فکرہ ہے درست فکرہ ہے اس کی سانس پھولی ہوئی ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے میں نے اخبار پڑھی ہے میں نے اخبار پڑھا ہے مکان کا چھت نیا ہے مکان کی چھت نئی ہے آپ کی مزاج کیسی ہے آپ کا مزاج کیسا ہے سوال نمبر چھے درزل متشابہ الفاظ کو دو مختلف معنوں میں استعمال کریں متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں دام بزاروں میں تمام اشیاء کے دام بڑھ گئے جنگل میں پرندے شکاری کے دام میں آ گئے مہر ہمیں اپنے رشتداروں سے مہر و محبت سے پیش آنا چاہیے نکاح میں لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا ہے ریت یہ دنیا کی ریت ہے کہ ایک دن ہر کسی کو اپنے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے ریت سمندر کے کنارے بچے بہت شوک سے ریت میں کھیلتے ہیں سکھ ملک کے اندر سکھ چین سے رہنا چاہیے سکھ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان اور سکھ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں پل دریائے سندھ پر بہت سے پل ہیں پل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمیوں میں ایک پل چین نہیں آتا جملے بنائیں شیوہ نیک لوگوں کا شیوہ اچھائی اور نیکی ہے خود ستائی متکبر لوگ خود ستائی میں مبتلا رہتے ہیں مابوس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حدائر کے لیے پیغمبروں کو مابوس فرمایا مسند مسند وزارت پر بیٹھتے ہی اس کے انداز بدل گئے دعویٰ نمرود نے خدای دعویٰ کر رکھا تھا موسیقی